دیسی مرگی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرگی کھاتے ہوئے دیکھا ہے آواز کو نکھارنے کے لیے آساب کی طاقت کے لیے سرسام کے مراز میں مرگی کا استعمال بہت ہی مفید ہے یہاں تک کہ کھال اتار کر گرم گرم گوشت سام کھاتے ہوئے مریض پر لگایا جائے تو درد کو فوراں آرام ملتا ہے مکوی اصاب ہے جلد حضم ہونے والی چیز ہے اور لذیذ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی دیوی نمتوں میں لیکن یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے وہ بھی آپ کو ارز کرتا چلوں حضرت ابو موسیٰ اشری کی دعوت میں ایک مہمان کو اتراز تھا کہ یہ مرگی گندگی کھاتی ہے تو اسے نہیں کھانا جائیے وہاں پر سمجھانے پر وہ قائل ہو گئے کھانے پر راضی ہو گئے لیکن مسئلہ وہیں برقرار رہا حضرت ابن ابی شیبہ حضرت ابن عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ گندگی کھانے والی مرگی کو تین دن تک بند رکھ کر گھر کی خوراک کھلانی چاہیے لیکن کچھ علماء جو ہے اس پر اتراز کرتے ہیں کہ گندگی کھانے والی مرگی کو یعنی بہر کی مرگی کو گھر میں باندھ کر چالیس دن تک دیسی خوراک یعنی گھر کی خوراک دی جائے یہ تو مسئلہ کئی سیکنوں سال پہلے کی بات ہے موجودہ حالات میں دیکھا جائے تو یہ جو مرگی ہم فارمی مرگی کھاتے ہیں جس میں امراضی بڑھتے جا رہے ہیں بلڈ پریشر بڑھتا جا رہے ہیں شوگر بڑھتی جا رہی ہے کینسر اس سے بڑھ رہے ہیں گلے کے امراض بڑھ رہے ہیں یہ حلال ہے یہ فیصلہ آپ پر ہے میں حرام بھی نہیں کہوں گا کہ حرام ہے اگر حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ فیصلہ پھر آپ کریں گے یہ علماء کرام کریں گے کہ موجودہ حالات میں ہم حلال کھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں